موسیقی شہد کی طرح مٹھی آسمان کی طرح اونچی کہکشاں کی طرح مربوط اور گلاب کی پھولوں کی طرح مہکتی ستاروں کی طرح ستاروں کی طرح چمکتی ہو یہ مومن کی زندگی ہوا کرتی ہے مومن کی زندگی اس کا مال اس کا سب کچھ اس کی اولاد اللہ رب العالمین کے لیے ہیں مومن بخیل نہیں ہوتا جی ہاں مومن بخیل نہیں ہوتا سخاوت جنت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جو اسے تھام لیتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور جہنم اور بخل جہنم کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے جو اسے تھام لیتا ہے جہنم میں پہنچ جاتا ہے اے لوگو سخاوت کیا کرو سخاوت دشمن کو دوست بنا دیتی ہے اس اہم ترین موضوع پر کلام کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مجدد اہل سنت خطیب پاکستان علامہ مولانا محمد شفیع اکاروی علی رحمہ کے صاحبزادے بڑے اونچے باغ کے پھل ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سواد اعظم اہل سنت حقیقی کے سربراہ جناب علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نرانی اکاری صاحب السلام علیکم و الحمدلہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قرآن کریم میں دوسری صورت ہے البقارہ بشک اس کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی چھے نشانیاں بیان ہوئی ہیں سبحانت اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ سبحانت اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں رزق کے معنی دی ہوئی چیز اتیہ یہ رزق کے معنی ہے اللہ نے جان دی مال دیا توانائی دی صلاحیتیں دی ان میں سے اللہ کی راہ میں مثلا ٹائم کتنا دیتے ہیں اولاد کتنی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں سبحان اللہ ہم اپنی صلاحیتیں مثلا مجھے آواز ملی ہے میں اس آواز کو اللہ کی راہ میں کتنا لگا رہا ہوں تو ہر طرح یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ تمام چین رزق میں شامل ہوں گے رزق کے معنی دی ہوئی چیز سبحان اللہ سبحان اللہ اتیہ آپ لوگوں دیکھ لیں تو اس کے اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ چاہا نہیں ہے کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے جتنی ڈیوٹیاں فرائض یا حقوق ہیں وہ ہمارے ایک انسانی معاشرے کے لیے توازن اور اس میں حسن ترتیب اور اس میں محبت بڑھانے کے لیے سبحان اللہ رشتے ناتے بھی اسی لیے ہیں تعلقات بھی اسی لیے ہیں اور کسی کو دیا ہے تو کسی کو مال دینے والا کسی کو لینے والا بنایا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک ربط ایک تعلق اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کوئی دیتا ہے نہیں دیتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر ایک قرآن نے ہمیں خرچ کرنے کے لیے تین طریقے بھی بتائے اچھا سبحان اللہ پہلا ہے انفاق ٹھیک ہے دوسرا ہے اسراف تیسرا ہے تبزیر یہ لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون یہ انفاق کی آیتیں ساری جتنا بھی جائز خرچ ہے ٹھیک ہے وہ انفاق مثلا میں اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہوں جائز اپنی اولاد پہ گھر بار پہ بین بائیوں پہ جائز خرچ ملازمین ہے میرے جائز خرچ انفاق اس کو انفاق کہتے ہیں فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں ٹھیک ہے لا تصرفو فرمایا قلو وشربو ولا تصرفو اور ساتھ میں فرما دیا لا يحب المصرفین اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا دو روپے میں کام ہو جائے بیس میں کیوں کروایا جائے یا جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں خرچ کیا جائے تو ایک انفاق ہو گیا اور ایک اسراف ناجائز خرچ کو تبزیر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے ان المبزیرین اکانو اخوان الشیعاتین تبزیر کرنے والے ناجائز خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں میں کسی شخص کو کہوں تم شیطان کے بھائی ہو تو وہ آگ بگولہ ہو جائے گا لیکن کام وہی کر رہا ہے اب ناجائز خرچ سے مراد جو بھی آپ لے لیں جتنے چیزوں کا شریعت نے اجازت نہیں دی مثلا میں کہوں ایک شخص شیف کرتا ہے داڑی مڑاتا ہے شریعت اجازت نہیں دیتی وہ اس پہ جتنا خرچ کر رہا ہے وہ تبزیر ہے اسی طرح آپ ناجائز خرچ جہاں جہاں جس کو شریعت اور سنت منع کرتی ہے تو انفاق پر ثواب ہے اسراف پر پکڑ ہے تبزیر پر عذاب ہے اسراف اور تبزیر میں کیا فرق رہے گا اللہ صاحب دیکھیں تبزیر میں نے بتایا ناجائز کاموں پر خرچ کرنا اور اسراف فضول خرچی ہے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہوگا نہیں فضول خرچی میں بعض جگہ ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں مثلا یہ کہ میں شیخ شیخی بگارنا چاہتا ہوں وہ کام مجھے پتا ہے کم قیمت میں ہو جائے گا مگر میں زیادہ میں کر رہا ہوں ہے کام وہ جائز ہے مگر میں اس پر فضول خرچی اچھا نیک کام جو ہوتا ہے مثلا میلاد شریف منانا مثلا آپ کوئی محفل سجا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس نیکی پر خرچ کو ہرگز فضول نہیں کہتے وہ بھی عادیس میں بیان موجود ہے تفاصیر میں تو انسان کو یاد رکھنا نہیں کر رہا اور ان چیزوں پہ کر رہا ہے جو ذمہ داریاں نہیں ہیں تو گناہ کار مثلا اولاد پہ خرچ نہیں کر رہا یاروں پہ کر رہا ماباپ پہ خرچ نہیں کر رہا بیگانوں پہ کر رہا شورت کے لیے خرچ کر رہا ہے لیکن جو دیوٹیاں ہیں ان کے لیے خرچ نہیں کر رہا یہ یہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے انسان کے لیے ہر جائز کام صدقہ ہے صدقہ کے معنی نیکی کے بھی ہیں صدقہ کے معنی اچھائی کے بھی ہیں صدقہ کے معنی کچھ کرنے کے بھی ہیں صدقہ کے معنی دینے کے بھی ہیں اور یہ جو صدقات ہم کہتے ہیں یہ واجبہ نافیلہ جو لازم ہیں مثلا وزکاة مجھے دینی ہے قربانی مجھے کرنی ہے تو فطرہ دینا یا مجھے کفارہ دینا یہ واجب ہے میرے لئے واجب سے مراد لازمی ہے لوگ فرض اور واجب کی بحث میں جاتے ہیں فرض اور واجب کو سمجھیں کہ جب کرنا لازمی ہے تو واجب ہے اگر اس کا درجہ فرض ہے تو فرض بھی ہے لیکن کرنا تو سبحان اللہ بہت شکریہ ناظرین کرام انسان بھی کتنا نادان ہیں دولت کمانے کے لئے سہد کھو دیتا ہے اور پھر سہد کو حاصل کرنے کے لئے دولت کھو دیتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی دولت اس کی راہ میں خرچ کرتا رہے وقت کتنی اکرام اسلام زنداباد پاکستان پائنداباد